دکشان سمہاروں کے بیچ ملٹری کالیج پر بہت بڑے حملے کو انجام دیا گیا ہے ویدروہیوں کے حملے میں 112 لوگوں کی موت ہو گئی موت کا آخرہ بڑھ گیا ہے ڈرون حملے سے ملٹری کالیج میں بھاری تباہی کی خبر آ رہی ہے حملے سے کچھ منٹ پہلے ہی نکلے تھے وہاں سے سیریا کے رکشہ منتری اور ان سب کی بیچ سیریا کے اس ملٹری کالیج میں جو کی ہوم میں ہے وہاں پر بڑا حملہ کیا گیا ڈرون کے ذریعہ حملہ کیا ہوگر اس کے بعد وہاں پر گولی بھاری کے آواز کو بھی صاف طور پر سنا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی چیخ پکار کے آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی یہ آپ کو تعدے کی ابھی تک 112 لوگوں کی موت کی جانخاری سامنے آ رہی ہے 200 سے زیادہ لوگ اس حملے میں قائل بھی ہوئے تو دیکھیں سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نصر رکھنا ضروری ہے سیریا میں ودروئیوں پر بھیشن بمباری ہوئی ہے ملٹری کالیج پر حملے کے بعد ایکشن میں سیریا کی سرکار سیریائی سینہ کی ادلب میں ائر سٹرائک بھی ہوئی ہے تو بہت کچھ گھٹ رہا ہے اس وقت سیریا میں بہت تیزی کے ساتھ سیریا میں ودروئیوں پر بھیشن بمباری کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کالیج اٹیک کے بعد ایکشن میں سیریا سرکار نظر آ رہی ہے سیریا میں جو ڈرون حملہ ہوا اس کی یہ ویبھت تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور یہ تصویریں ہاں کاری ہیں بہت دردناک تصویریں ہیں اسی وجہ سے ہم نے کئی جگہوں پر انہیں بلر کر دیا ہے تو مانفتہ پر کیسا کہہ ٹوٹا ہے یہ آپ دیکھئے سیریا سے جو اہم خبر سامنے آ رہی ہے سو سے زیادہ لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے ملٹری کالیج پر حملہ ہوا ہے اور اب سیریائی سینہ نے ایدلب میں ائر سٹرائک کر دی ہے ایدلب میں جو ائر سٹرائک ہوئی ہے سیریائی سینہ کی طرف سے اس کی تصویریں ایک طرف آپ کے سامنے ہیں اور دوسری طرف سیریائی کے ہومز میں ملٹری اکیڈمی پر جب ڈرون سے حملہ کیا تو کس طرح کی افرا تفری وہاں پر مچ گئی کیسے ماتم پسر گیا یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور تمام لوگ خائل ہوئے ہیں ڈرون سے زبردست بناش سیریائی سلوں سے زیادہ پر مچ گ~~~ سنوں سے زیادہ تجوی پسر جو میں سلوں سے زیادہ پسرگ کیا ان سب کی بیچ آپ کو دیکھیں کچھ اور جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھ رہے کہ کس طرح سے بیٹے 24 گھنٹے میں آخر ہوا کیا ہے سیریا میں جو بھیشور تباہی ہوئی ہے یہ آپ جان لیجئے ملٹری کالج میں جو بمباری ہوئی اس میں کل ملا کر 112 موتیں ابھی تک ہوئی ہیں 21 عام ناغریکوں کی موت ہوئی ہے 11 مہلائے اور بچے مارے گئے ہیں 120 گمپیر طور پر اس میں زخمی ہوئے ہیں اس طرح سے عام لوگوں کی جان بڑی جو شتی ہے وہ پہنچی ہے سیریا میں جو یہ حملہ ہوا ودروہیوں کی طرف سے دیکھیں سیریا میں ہوئے اس بھیشن حملے کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں جنگ کا یہ نیا راؤنڈ مانا جا رہا ہے بھیشن حملے سے سیریا دہل گیا ہے ملٹری کالج میں دیکھشان سماروں کا دن تھا کارکرم کے بعد کالج پریسر میں زبردست بھیڑ جوٹی تھی دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف بمباری ہونے لگی کچھ دیر بعد کالج میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی لوگوں کو اس سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا تو ہوا کیا ہومس میں حملہ سیریائی سرکار کو سیدھی چنوٹی ہے سرکار سے ودروہیوں نے چھیڑی آر پار کی جنگ لیکن اس نئی جنگ کے مائنے ہیں کیا یہ سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان موجود ہیں میجر جنرل سنجے سوائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ کرنل یو ایس راٹھار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور امبیزڈر مہش سجدیوہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے راٹھار صاحب یہ جنگ کا جو نیا راؤنڈ نیا مورچہ کھلتا ہوا سیریا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مائنے کیا ہیں مطلب کیا ہیں ودروہیوں کی اتنی ہمت ہو گئی دیکھئے سمیر جب ہم روس یوکرین وار پہ پورا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں سیریا میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے لیکن یہ جو ابھی بمباری ہوئی ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کے پاس یہ ڈرونز پہنچنا ایک بہت بڑا سندیش جاتا ہے کہ پورے ورلڈ میں اس کے کیا مائنے ہو سکتے ہیں جو یہ ودروہیوں نے نون سٹیٹ ایکٹرز نے یہ ڈرونز کا سوام وہاں اٹیک کیا اور 112 لوگوں کو مار دیا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور یہ چیز اگر ریپلیکیٹ ہوتی ہے باقی کانفلکٹ جونز میں تو ایک ہمیں نئی پرابلم دکھائی دے گی بلکل اور سنجے سوائے صاحب اس سے صرف ایک محض حملے کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا یہ تو سیدھے سیدھے ایسا لگ رہا ہے کہ ودروہیوں نے جنگ چھیڑ دیے سیریا کی سرکار کے خلاف بلکل سمیر یہ جو ہے یہ پھر پروکسی وار کا ایک اور نمونہ ہے جیسے یہاں پر رشیہ ایران اور لیبنان کے حزباللہ سپورٹ کرے سرکار کو اور امریکہ اور ٹرکی کرے ہیں ودروہیوں کو تو یہ بھی ایک سیریا کی جو آج حالت ہے یہ مہا شکریوں کی اپنی وچوس کی لڑائی یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے چاہ وہ یوکرین ہو یہ ایسے کر رہا تھا اور بتا رہے تھے ابھی سیریا چل رہا ہے تو وہاں پر جو دہشت ہے جو خطرناک اور جو اینگل جو نکل کے آیا ہے یہ ڈرون جس پر کار تھا جتنا ہے ایفیکٹیو ویپن سسٹم نکل کے آ رہا ہے سہی بات سستہ نکل کے آ رہا ہے جس کا توڑ بہت مشکل ہے اور یہاں پر انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے کہ جس دن وہاں پر پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی ہے ان کی بھیڑ اکٹھی ہے پیرنٹس آئے ہوں گے ریلیٹیوز آئے ہوں گے فرنٹس آئے ہوں گے ایک اکٹھے لوگ ہیں اسی دن انہوں نے پلان کر کے اٹیک کرتا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے سنجے سوائے صاحب اور یہ اپنے آپ میں پوری دنیا کے لیے بہت جنتا جنگ خبر ہے کہ ودروئیوں کے ہاتھ میں نان سٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں اگر یہ ڈرون پہنچ جائیں تو کتنی بڑی تباہی لائی جا سکتی ہے